السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب تحقیقی مسائل چل رہے تھے تاثب کی اینک چڑھائی ہوئی تھی میں نے تو میں حیات اور مماد پر بات کرتا عمام الناس کو تو دھووصلہ دینا آسان ہے لیکن علماء کے سامنے بات کرنا بہت مشکل ہے تو میں پوچھتا آقا کریم علیہ السلام زندہ ہے حیات ہیں قبر مبارک میں تو دیوبندی کہتے حیاتی کہ ہاں زندہ ہے میں نے کہا ان کی عمر مبارک کتنی ہے تو وہ کہتے کہ جی عمر مبارک تو 63 سال ہے تو میں نے کہا حیات ہیں تو 1490 سال ہوئی یا 1500 سال ہوئی اب یہ کہنا تو وہ بیچارہ چپ ہو جاتا کیونکہ ہم تو رات دن اسی کام میں لگے رہتے تھے تو مولانا محمد علیہ آز بھومن نے جو مجھے پھکی دی مجھے قرار آ گیا اور مجھے بہت سکون ملا اور اس دن سے آج تک بدھرمی مجھے ہوئی نہیں نہ قبض ہوئی ہے نہ بدھرمی ہوئی انہوں نے جواب دیا بہت ہی پیارا جواب کہا کہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ زندہ رہے بندے نے سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے بہت پسند آئے پکی تو اسے دی لیکن میں سوشل میڈیا کا شاگرد ہوں طالب علم ہوں علماء کو سنتا رہتا ہوں تو مجھے بھی سکون آ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ اگر پندرہ سو سال کہتا ہے تو پھر یہ بتا کہ تیری عمر کتنی ہے کہا کہ ساٹھ سال کہا کہ پھر ماں کے پیٹ میں زندہ کتنا رہا کہا کہ میں پانچ مہینے زندہ رہا کہا کہ پھر تو کیوں جھوٹ بولتا ہے پھر تو کہیں ساٹھ سال پانچ ماہ میری عمر ہے کہتا ہے وہ تو عمر شمار نہیں کرتے جب دنیا میں آتا ہے بندہ تو پھر کہا کہ ہم کب نے کہا ہم نے کب کہا کہ یہ دنیاوی زندگی ہے حاضر ناظر ہیں ہماری ہر بات کو سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں ہم نے کب کہا ہم نے بھی یہی کہا کہ قبر والی زندگی ہے اور عالی زندگی ہے برزخ والی زندگی ہے تو جب یہاں شمار نہیں کر سکتے تو پھر وہاں کیسے شمار کرو گے قبر والی زندگی وہ تو جہانی الگ ہیں مجھے قرار آیا مجھے سکون آیا اگر مسئلہ کی تاثب نہ ہو تو بات سمجھ آتی ہے اگر مسئلہ کی تاثب کی پٹی چڑی ہو پھر سب اندھے لگتے ہیں اپنے سوا سب جہنمی لگتے ہیں اپنے سوا سب بے دین لگتے ہیں اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرمائے یہ علماء کی بحث ہے یہ عوام الناس کی بحث نہیں ہے ہم تو عوام الناس کے لیے یہی ہے کہ یا باری تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جیسے آپ نے پسند فرمایا قبر مبارک میں زندگی ہے نہیں زندگی بردہ والی زندگی ہے جو بھی ہے ہم اس پر بالغیب پر ایمان فرماتے ہیں ایمان رکھتے ہیں ہمارا ایمان ہے یا اللہ علماء حق جس پر جو ہے گامزن ہیں جس راستے پر ہم بھی ان کے پیچھے ہیں سراط اللہ یا باری تعالیٰ امام الناس کے لیے تو یہ ہے کہ ایک چیز ایک چیز ہے بالغیب پر ایمان لانا اور ایک ہے وضاحت اور ظاہرن تو ایسے ہی ہے کہ ہم ہم نے انبیاء کو نہیں دیکھا ہم ان پر ہم ان کی قدر کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ایمان صرف آقا کریم علیہ السلام پر لاتے ہیں اور انہیں خاتم الانبیاء خاتم النبیین سمجھتے ہیں الحمدللہ 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 تو مولانا محمد علیہ السلام حفظہ اللہ تعالی کی پھکی کام کرتی وہاں ہے جہاں کوئی سمجھنا چاہے اگر نہیں سمجھنا چاہتا پھر اس کو کام نہیں کرتی مریض کی غلطی ہوتی ہے میڈیسن کس حساب سے لیتا ہے ڈاکٹر ہر واقعہ تو ساتھ نہیں رہتا اسی لیے مریض کے اپنے بس میں ہیں کہ جیسے میڈیسن استعمال کرے گا ویسے پیدا پائے گا اللہ پاک میرے استاد محترم سوشل میڈیا کے مولانا محمد علیہ السلام حفظہ اللہ تعالی کو شہد والی نبی جنگی عطا فرمائے واسلام وانے کی مرحبت